سپریم گولہ پاکستان کے جد سائبان کے خلاف گھناؤنا پروپیگنڈا رچانے والوں کے خلاف ایک کارروائی کی جانے والی ہے کہ عمران خان صاحب نے آج کیا بتایا ہے کہ پیٹھ میں خنجر کسنے گھومپا ٹورچر ہے اور اس کے علاوہ سوفٹ ویر اپ ڈیٹ ہے خریدہ فاروقی صاحبہ ایک ملتبہ پھر گھٹیا مہم چلاتے ہوئے پکڑی گئی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عبدالسطار آپ میرا ویلوگنگ چینل دیکھ رہے ہیں سپریم گولہ پاکستان کے جد سائبان کے خلاف گھناؤنا پروپیگنڈا رچانے والوں کے خلاف ایک کارروائی کی جانے والی ہے کچھ ہی وقت میں یہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس کے علاوہ اس میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کے نمائندے شامل ہوں گے آئی بی کا نمائندہ شامل ہوگا آئی ایس آئی کا نمائندہ شامل ہوگا اور اس کے علاوہ ایف آئی اے کا نمائندہ شامل ہوگا اس پر مزید بات کرتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے آج کیا بتایا ہے کہ پیٹھ میں خنجر کس نے گھومپا اور خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ٹارچر سیل اس کے بعد سوفٹ ویر اپ ڈیٹ کرنے کی خبریں یہ کیا ہیں اس پر بات کریں گے اور اس کے علاوہ غریدہ فاروقی صاحبہ ایک ملتبہ پھر گھٹیا مہم چلاتے ہوئے پکڑی گئی ہیں اور یہ گھٹیا مہم کس کے بارے میں تھی اس پر ذرا تفصیلی طور پر آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ درخواست ہے کہ چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کر سکتے ہیں گھنٹی آپ بجا سکتے ہیں کیونکہ ہماری اکثر ویڈیوز آپ سے مس ہو جاتی ہیں اور میں نہیں جاتا کہ بہت ہی امپورٹنٹ موضوعات پر بنی ہوئی ویڈیوز آپ سے مس ہوں تو اسی لیے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی ضرور بجا دیں اور آپ اگر چاہیں ہمیں کومنٹ کرنا واتس اپ نمبر ہمارا آپ کے سکرین پر فلیش کر رہا ہوگا تو آپ کومنٹ بھی کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو یہ جو آج جے آئی ٹی تشکیل دے دی گئی ہے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جس میں کہا گیا وفاقی حکومت نے سپریم کورڈ کے ججز کے خلاف مہم چلانے والوں کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی ہے ٹیم کے سربراہ ایف آئی اے کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ہوں گے ٹیم ججز صاحبان کے خلاف سوشل میڈیا پر مواد اپلوڈ کرنے والوں کی نشاندہی کرے گی اب دیکھنے کی بات یہ کہ آپ تنقید والوں پر کر رہے ہیں یعنی کہ جو تنقید جائز ہے جو جمہوریت اجازت دیتی ہے کہ آپ تنقید کر سکتے ہیں آپ اپنی رائے کا ازار کر سکتے ہیں آپ دوسرے کی رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں within the all limits of democracy within the all limits of justice law within the all limits of decency کہ ایسے ہیں یا پھر آپ pick and choose کرنا ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس جج صاحب کے خلاف اگر تنقید ہوئی ہے تو یہ جائز ہے لیکن فلان جج صاحب کے خلاف اگر تنقید ہوئی ہے تو یہ جائز نہیں ہے عطر من اللہ صاحب کے خلاف جب تنقید ہوئی تو کیا وہ تنقید جائز ہوگی یا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف اگر تنقید ہوتی ہے تو وہ تنقید جائز نہیں ہوگی یہ پیمانہ نہیں ہونا چاہیے عطر من اللہ نے جب عمران خان صاحب کو معصوم کا تو ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا ٹرولز نے جو ان کا پیچھا کیا وہ سب نے دیکھا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پکنٹ جوز کریں اور ایک سکول آف تھانٹ کے جج سمجھے جانے والوں کے خلاف یعنی کہ ان پر آپ تنقید کریں تو یہ جائز ہو یا ایک سکول آف تھانٹ کے خلاف آپ تنقید کریں تو وہ آپ کے خلاف کسی قانون کی کسی شک کے اطلاف کے زمرے میں آئے یہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ پیمانہ امتیازی پیمانہ آئے یہ نہیں ہونا چاہیے سوشل میڈیا پر عدلیہ مخالف مہم چلانے والوں کا چالان ہوگا عدلیہ مخالف مہم چلانے والوں کے خلاف متعلقہ عدالتوں میں مقدمات چلیں گے جے آئی ٹی پندرہ دن میں وزارت داخلہ کو پیش رفت رپورٹ پیش کرے گی جے آئی ٹی میں انٹیلیجنس بیورو آئی ایس آئی پولس اور پی ٹی اے پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آتھارٹی کے نمائندے شامل ہوں گے جو کہ اس بات کا تعین کریں گے کہ کس نے کیا کیا مواد ڈالا ہوا ہے اور کس نے کون سا ایسا مواد جو کہ منافعے آئین کے منافعے قانون کے منافعے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے خلاف آپ کی ججمن کے خلاف کوئی اگر اعتراض کرے قانون بھی اس کی گنجائج جیتا ہے نا کہ آپ اعتراض کریں اور آپ نظر ثانی اپیل بھی کر سکتے ہیں قانون میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا فیصلہ مسلم ہو آپ کا فیصلہ تب تک مسلم ہے جب تک کوئی دوسرا فیصلہ نہیں آجاتا تو تمام تر جو شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد اگر تنقید آپ کے فیصلے پر کر سکتے ہیں تو ان کو کرنے کی اجازت دینی چاہیے تب تک جب تک وہ کوئی لیمٹ کروس نہ کریں ایک یہ ہو گیا اور چیف جسٹس پاکستان قاضی محمد فائد عیسیٰ صاحب پر اگر کسی نے تنقید کی ہے تو کیا وہ تنقید جائز ہے مطلب یہ وہ تنقید ان کے لیے جائز ہے جو کہ تنقید کرنے والوں کو پکڑنا چاہتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے خلاف جو تنقید ہو وہ ایکسپٹ نہ کی جائے یا اثر من اللہ صاحب جو کہ بھی سپریم گوڑا پاکستان کے جسٹس ہیں ایجاز الہیسن جو کہ بھی سپریم گوڑا پاکستان کے جسٹس رہ چکے ہیں مزائر علی اکبر نقوی جو کہ بھی سپریم گوڑا پاکستان کے جسٹس رہ چکے ہیں عائشہ اے ملک صاحبہ جو کہ بھی سپریم گوڑا پاکستان کی معزز جج صاحبہ ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ منی بختر صاحب جن کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے جو کہ بھی سپریم گوڑا پاکستان کے معزز جج صاحب ہیں اگر ان پر کوئی تنقید کرتا ہے تو کیا وہ تنقید جائز ہوگی اور اس سے مخالف اسکول آف تھوٹ کے پیروکار یا اپنانے والے جو ججز ہیں ان کے خلاف اگر تنقید کی جائے گی تو وہ کیا جائز نہیں ہوگی یہ دونوں الگ الگ پیمان ہیں یہ ہم نے الگ الگ بنایا ہوا ہے کہ صاحب یہ والی تنقید ایکسپٹیبل ہے کیونکہ دور کے حساب سے چیزیں تبدیل ہوتی ہیں پچھلی حکومت میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایسی چیزیں ہوئی تھی اور اس کے بعد پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آپ کو یاد ہے کہ جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے اپنی جیاں اپنی حکومت میں ایک دھرنا دیا تھا سپریم گوڑا پاکستان کے باہر جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس وقت کے چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب کا نام لے کر ایک جانور کا نام لے کر نعرے لگوا ہے تو کیا وہ نعرے جائز ہیں سپریم گوڑا پاکستان کے چیف جسٹس کو کیا یہ بولا جا سکتا ہے کہ آپ نے چیف جسٹس اور ایک جانور کا نام اس کے بعد ہائے ہائے یہ نہیں بولا جا سکتا تو تنقید کسی پر بھی اگر ہو بلا جواز تو قانون کے زمرے میں وہ آنا چاہیے اس شخص کو اگر تحقیر کی جائے کسی کی کسی کی تذریق کی جائے کسی کی توہین کی جائے کسی کی حرزہ سرائی کی جائے یا کسی کے خلاف ایسا مواد ڈالا جائے جو حرزہ سرائی کے مترادف ہو کوئی ایسا مواد جو کہ گھناؤنا مواد ہو کسی کے خلاف تو وہ نہیں ہونا چاہیے وہ کوئی بھی جج ہو وہ سپریم گوڑا پاکستان ہماری ایک معزز عدالت ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے مریم نواز صاحبہ نے ایک وقت میں کہا تھا جسٹس ایجازو لیسن جو کہ سابق جسٹس رہ چکے ہیں اب ان کے اپنے استیفے کے بعد تو جسٹس ریٹائیڈ ایجازو لیسن صاحب کے بارے میں مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ کرپٹ ان کمپرومائز ججز امرانڈو ججز کہا گیا تھا تو کیا گالی سے منصوب آپ نے امرانڈو ججز کا آپ بندیالی کیمٹ کا تانہ دیتے ہیں تو کیا وہ جج ساہبان نہیں ہیں لیکن یہ ہے نا ہم نے اپنے اپنے اصول بنائے ہوئے ہیں ہم نے اپنی اپنی جمہوریت بنائی ہوئے ہیں جو جمہوریت یا جو اصول یا پھر جو آرگومنٹس جو نکات مجھے فائدہ پہنچائیں گے میں کہوں گا کہ صاحب میں تو جمہوریات میں ہوں میرے خلاف تنقید نہ کریں لیکن اگر کسی دوسرے پر تنقید آپ دیکھتے ہیں کہ یار اس پر تنقید ہو رہی ہے یار نہیں ایسے نہیں ہو سکتا یہ تو قانون کے زمرے میں آتا ہے آئین کے زمرے میں آتا ہے اور یہ توہین کے زمرے میں آتا ہے برحال اس پر اب کیا ہو سکتا ہے کیا ہوگا اس پر دیکھتے ہیں لیکن غریدہ فاروقی صاحبہ ایک ایسی گھٹیا مہم چلاتے ہوئے پکڑی گئی ہیں جو کہ عمران خان صاحب کے مخالفین ہیں جو وہ مہم چلاتے ہیں اور ان کو ظاہر ہے پکڑا جاتا ہے نہیں پکڑا جاتا ہے یا الگ معاملہ ہے لیکن ایک منظم سازے ایک منظم مہم کسی کے خلاف چلائی جائے اور ایک ایسی گھٹیا ترین فہوش ترین مہم میں ہو جس میں یہ شاملوں مثال کے طور پر جو غریدہ صاحبہ نے مہم چلائے اس میں عمران خان صاحب کو پینٹ کیا جاتا ہے اور وہ ایک کرونالوجیکل ایونٹ سے تشبیح دی جاتی ہے مثال کے طور پر عمران خان صاحب نائنٹی ٹو کا ورلڈ کپ اور اس کے علاوہ عمران خان کو دکھایا جاتا ہے نائٹ پارٹیز میں خواتین کے ساتھ اور اس کے علاوہ ایک پلے بوائی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اور غریدہ فاروقی صاحبہ یہ ویڈیو شیئر کرتی ہیں اور مزاک اڑاتی ہیں تو یہ کیا پھر جائز ہونا چاہیے اب دیکھیں اور اس پولیٹیکل پارٹی کی جانب سے یہ ایسا ہی کیا جا رہا ہے مثال کے طور پر نون لیگ نے ابھی یہ کہانا کہ یہ گھڑی چور ہے نون لیگ نے ابھی یہ کہانا کہ عمران خان صاحب گھڑی چور ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ظاہرے پلے بوائی ہے اور اس کے ساتھ آپ کو یاد ہے مریم اورنگزیب صاحبہ نے کیا کہا تھا کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے لطیف سب دیکھ رہا تھا تو وہ لطیف کون ہے وہ ابھی سب کو پتا ہے وہ لطیف جو کسی بھی لطیف پیراہ میں بات نہیں کر رہا تھا جس نے عمران خان اور بشرا بی بی پر ناجائز تعلقات استوار کرنے کا الزام لگایا تھا وہ لطیف تھا مریم اورنگزیب نے وہ بات تک کہہ دی تھی تو سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون کس کے خلاف الیکشن کیمپین میں کیا بولنے والا ہے تو ہم نے کہا کہ یہ بھی آپ کے سامنے ذرا رکھ دیں اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو ٹورچر ہے اور اس کے علاوہ سوفٹ ویر اپ ڈیٹ ہے میری پارٹی کے لوگوں کو ٹورچر کا نشانہ بنایا جاتا ہے ان پر اتنا تشدد کیا جاتا ہے اور ان کو گم کیا جاتا ہے اس کے بعد ہوتا یہ کہ جب وہ منظر عام پر آتے ہیں وہ پارٹی سے علیتگی کا اعلان کرتے ہیں جس کو سوفٹ ویر اپ ڈیٹ کا نام دیا جاتا ہے تو یہ مخالفین اگر یہ چاہتے ہیں کہ میری پارٹی کو دبانا ہے تو یہ دبانا ہے یہ ایسے پارٹیاں دبتی نہیں ہیں خان صاحب نے کہا کہ جب وٹ ختم ہوگا تو میری پارٹی از خود ختم ہو جائے گی ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ صاحب دیکھیں آپ پر ٹورچر کر رہے ہیں آپ پارٹی چھوڑ جائیں اور اس کے بعد آپ کی پارٹی کا سوفٹ ویر اپ ڈیٹ ہو گیا یہ نہیں ہونا چاہیے بارال سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتائیں کہ جو عمران خان صاحب نے آج جو بات کہی ہے انہوں نے کہا کہ پلین سی پلین سی آٹھ فروری کو آ رہا ہے اور جس میں کیا ہوگا جس میں یہ ہوگا خان صاحب کے مطابق کہ ان کے مخالفین کو جھٹکا لگنے والا ہے کون سا جھٹکا ہوگا اس پر ذرا دیکھیں گے بارال عمران خان صاحب نے آج کہہ دیا ہے کہ ان کی پیٹ میں خنجر گھومپنے والا کون ہے عمران خان صاحب نے آج میڈیا سے غیر رسمی غفتور کی اور انہوں نے کہا کہ میری حکومت باجواں نے گرائی باجواں نے گرائی اور کہا کہ دیکھیں آپ اچھے بچے بن جائیں اور گلامی کریں وغیر نہ آپ کے ساتھ وہ گا جو دنیا یاد رکھے گی آپ کی جو پارٹی ہے وہ تیس نشستوں تک آ جائے گی تو یہ تمام طرح باتیں ہیں ہم نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دیں اگلے ویلوگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے اپنا بہت سارا خیال لکھئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی